اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سے نبیوں ولیوں اور نیک بندوں کے قصے بیان کیے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت سے دشمنوں کے انجام کا بھی ذکر فرمایا ہے اسی لئے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ قصوں پر مبنی ہے یہ قصے قرآن مجید میں کیوں بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید قصے کی کتاب نہیں ہے ان قصوں کے ذکر کا قرآن مجید میں کیا مقصد ہے اس کا دو بڑا اہم مقصد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے ایک مقصد تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کہ آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں جن کے ساتھ ان کی قوم یہ معاملہ کر رہی ہے آپ کوئی بدعم من الرسل نہیں ہیں کہ قوم کے لوگ انہیں تنگ کر رہے ہیں انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ ان کے قتل کے درپے ہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالی کا کوئی نبی کوئی نیک بندہ اللہ تعالی کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو شیطان اور اس کے چیلے اس کی مخالفت پر تل جاتے ہیں اور انجام کار کس کا ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے نتیجہ کس کے حق میں ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا تو آپ کو تسلی رکھنی چاہیے آپ کو اتمنان رکھنا چاہیے اسی لیے وہ صورت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاص صفات کا ذکر ہے سورہ علم نشرح میں اللہ تعالی فرماتا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا ہر سختی کے بعد آسانی ہے اور ہر سختی کے بعد آسانی ہے یعنی کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا حل نہ پیش کرے دوسری چیز جو ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مؤمنین کے لیے مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے نصیحت کا سبق ہے کی؟ دیکھو یہ جو انجام اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مخالفین کا جو ہوا اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر نہیں تلنا چاہیے مخالفت پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو ان رسولوں کے جھٹلانے والوں کا ہوا ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کی رشتے داری نہیں ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں سورہ ہود سورہ ہود یہ گرہم پارے اور بارہم پارے کی صورت ہے گرہم پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور بارہم پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے اس میں بہت سے نبیوں کے قصے بیان ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اور اس میں قصے عموماً جو بیان ہوئے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اس صورت سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت ابو بکر نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑے ہو گئے سفین بال دکھ رہے ہیں آپ کے داڑھی میں آپ نے فرمایا سورِ حود اور اس قسم کی جیسی صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بڑھا کر دیا ہے یعنی نبیوں اور نبیوں کے جھٹلانے والوں کا نبیوں کا تذکرہ ہے اور نبیوں کے جھٹلانے والوں کا جو انجام ہوا ہے ان تمام چینوں کا ذکر ہے تو اسی صورت میں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے آخر میں وَكُلَّنَّ قُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِضَةً وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلَّنَّ قُصُ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلِ یہ رسولوں کے جو قصے تمام ہم بیان کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ آپ کے دل کو اتمنان ہو سکون ہو آپ پریشان نہ ہو گھبرائے نہیں نہیں اتمنان رکھے آپ اور آخر نے فرمایا وَمَوْعِضَةً وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ مؤمنین کے لیے نصیحت ہے اور مصیح مؤمنین کے لیے اس میں عبرت ہے تو کہنے کا مطبع اللہ تعالی بارتاً قرآن مجید میں جو نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں اس کا بڑا دو اہم مقصد ہے ایک مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور دوسرے مسلمانوں کے عبرت اور مسیحت